سردار کیسر عباس مگسی کے ساتھ جو سابقہ ایم پی اے بھی ہیں سر آپ کس ریلی کے دوانی ہیں آپ کی کوشش کی وجہ سے یہاں پر جنگل گیا منگل کا سماعہ ہے یہاں پر لوگوں کی قصیر قداعیہ پر ہیوائی کر رہی ہے تو آپ کیا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک میرا بہت بڑا شوق تھا کہ ہم پہلے ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے کہ جی چولستان میں جی پریس ہو رہی ہے اور جھل مگسی میں جی پریس ہو رہی ہے تو میں نے کوشش کر کے یہ وزیر اللہ پنجاب سے اس کی منظوری کروائی اور میرا خیال یہ تھا کہ اگر جھل مگسی میں یہ چولستان میں جی پریلی ہو سکتی ہے تو ہمارے ڈیزٹ میں بھی کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو الحمدللہ یہ ہم نے شروع کروائی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پودہ ہم نے لگایا تھا وہ تناور درخت من گیا ہے وہ پروان چٹ چکا ہے اور انشاءاللہ یہ دن بہ دن جو ہے نا وہ زیادہ انشاءاللہ پھلے پھلے گا اصل میں میرا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ پہلے دو سال کے بعد اس کو ہم نے چوبارہ کو سٹارٹ پوائنٹ بنانا تھا تو وہ مجھے افسوس ہے کہ نہ چوبارہ سٹارٹ پوائنٹ بن سکا ہے دوسرا اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا تھا بکھر اور میاں والی تک تو وہ جہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا یہ وہاں پہ ہی رک گئی ہے یعنی اس میں کوئی نئی چیز کسی نے ایڈ نہیں کی تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جب ایک چیز بان جاتی ہے تو پھر اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اس کو وہاں پہ راستے میں چھوڑ دینا مناسب نہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی وقت لے آئے گا کہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ حاجہ خان صاحب یہ آپ کی کاوش کی وجہ سے آج ملک بھر سے یہاں پر لوگ آئیوں ہیں یہاں پر آج بہت اچھا سماع ہیں تو آج جو ریلی ہو رہی ہے کتنے یہاں اس میں ریسر شرکت کر رہے ہیں ملک سے کر رہے ہیں غیر ملک سے کر رہی ہیں اس کے بات کیا کر رہی ہیں جی اس دفعہ جو ہے نا ہمارے جو ہیں اس جیپ ریلی میں ایک سو سات ریسر جو ہے نا وہ شرکت کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً چھے کے قریب ریسر جو ہیں وہ ینگ بچیاں ہیں یعنی ان جن کی عمریں اٹھارہ بیس سال ہیں وہ بچیاں بھی اس میں شرکت کر رہی ہیں اور ویمن کو کیٹیگری میں بھی دو خواتین جو ہے وہ مہام خان اور ٹوشنا پٹیل جو ہے وہ بڑی مشہور و معروف ریسر ہیں ان کا میاں جو ہے رونی پٹیل وہ بھی بڑا معروف ریسر ہے وہ بھی شرکت کر رہے ہیں تو اس سال ریجسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی سپینٹ کم ہے اگر ریجسٹیشن فری ہوتی تو یہ ایک سو پچاس سے بڑھ جاتے تو انشاءاللہ اگلے سال ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ہم جو یہ یہاں پہ جو کمی کو تائی ہے اس کو دور کریں تاکہ میکسیمم ریسر جو شرکت کرنا چاہتے ہیں ان سب کو یہاں پہ موقع ملے تھا ریس میں شرکت کرنے کا علیہ سر یہ انتظامیہ کے حوالے سے آپ کیا کرنا جائیں گے یہ انتظامات کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے یہ انتظامات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈی سی صاحب نے اور ڈی پیو صاحب نے بھرپور طریقے سے انظامات کی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کی ہیں سب کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اور پورا پورا ٹائم اس کو تقریباً یہ جیپ ریلی شروع ہونے سے ہفتہ دس دن پہلے ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب یہاں اس ریلی گراؤنڈ میں خود آکے یہ سارے انظامات کا جائزہ لیتے رہے ہیں اور کل رات تک بھی رات بارہ بجے تک جو ہے نا ڈی سی صاحب اور ڈی پیو صاحب یہاں موجود تھے سارے انظامات مکمل کرانے کے بعد یہاں سے گئے تو میں ان کے انظامات کو اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے بہت دل لگی سے اور تندہی سے یہاں پہ توجہ دیئے اور بہت اچھے انظامات کیئے جی بلکل جیسے کہ آپ گفتگو سندے تھے سردار قیسر عباسکان مگسے کی جو سابقہ ایم پی اے ان کی کاوش ہے آج یہاں پر جنگل میں منگل کا سمائے لوگوں کی کثیر تداز یہاں پر جو میلے اور رنگ و رنگ کی تحریر سے ضد فندوز ہو رہے ہیں